ایسے وقت میں جواب دو جس نبی پر تونے کیچڑ اچھا رہا ہے اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں اگر ایک شخص نبی پر اونی اٹھاتا ہے تو جواب پہلے عمل سے ہو پھر زبان سے ہو پھر کلمورت اس بات کی ہے دوستو اپنے لباس میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے بالوں میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے معاملات میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے خوشی میں نبی کا عصوہ پیدا کرو اپنے چالوں چھتے نبی علیہ السلام کی صادقی پیدا کرو یہ ہے نبی علیہ السلام کی مدد افسوس ہے یہودیوں جیسے نصرانیوں جیسے مجیوسیوں جیسے کافروں جیسے مشرکوں جیسے ہمارے بال ہماری لباس ہماری باتیں ہمارے ادوار ہمارے چالو چلن ہمارے کاروبار ہمارے معاملات ساری چیزیں ہیں اگر نہیں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے اندر بایا نہیں جاتا ضرورت اس بات کی ہے دوستو اپنے لباس میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے بالے میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے معاملات میں نبی کا طریقہ پیدا کرو اپنے خوشی میں نبی کا عصوہ پیدا کرو اپنے گھنے نبی کی تلسنت پیدا کرو اپنے چالو چلو نبی علیہ السلام کی سادگی پیدا کرو یہ ہے نبی علیہ السلام کی مدد اور آگے اگر بڑھتے ہیں آپ تو نبی کے اس دین کو لوگوں کے اوپر عام کر دو اور آگے بڑھتے ہیں اگر اگر شخص نبی پر اغلی اٹھاتا ہے تو جواب پہلے عمل سے ہو پھر زبان سے ہو پھر کلم سے ہو جو جس مقام پہ ہے اس مقام پہ اس صلاحیت کے حساب سے بتائے نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے اور تیری باتیں جھوٹی ہیں اور نبی کی مدد یہ بھی ہے نبی کے دشمن جہاں ہو نبی کے خلاف جہاں بات پکی جائے جہاں آپ سنتوں کا مزاق اڑایا جائے اس بدبختوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھو وہاں بیٹھنا کبارہ نہ کرو اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو سنو لو انیس سو چومیس کی بات ہے جب ایک ببخت آریہ نے ایک کتاب بکھی تھی نبی کے عصبت پر اگلی اٹھاتے ہوئے رنگیرہ رسول بول کر اس وقت اس ہندوستان کا ایک حالی وہاں اس کا جواب دیا مقدس رسول نبی کی فضیلت ازمت ایسی بیان کی ہندوستان کے مسلمانوں کو تکون مل گیا کہ ہاں اس بدبخت کو جواب ملا یہ جواب دیا اور دوسرا اس وقت تکر حمید نام کا ایک شخص تھا حاجی انوار الحق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نقل کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اُسے لقص کو ایک نسخہ دیا گیا صاحب یہ نسخہ آپ کاتب ہیں لکھو شخص وہ پڑھا غیرت جاگی آج کچھ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ آواز اٹھانے سے ارے اللہ تبارک و تعالی نے کہا نبی علیہ السلام کی شان میں آپ کی عظمت پر داغ لگانے کے لیے کعب بن اشرف شائر میں آپ کے خلاف پتہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ٹھیرتے ہیں کہتے ہیں اس بغبت کے تکلیف عذیت سے مجھے کون بچائے گا اس کے چچازاد بھائی ٹھیرے کچھ اچافت ہے نا کی بہت اچھی انداز میں کہے چند دنوں کے بعد قتل کر دیا اس کو اللہ کے نبی کو اس طریقے سے بچائے مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ